دوستوں ایک بار پھٹ سے سوایا تھا آپ کا پرجاپتی نیوز میں دوستوں آج کی ویڈیو میں دیکھئے آخر کسان آندولن اپنے راستے سے کیسے بھٹکا ہوا پورا کھلا سا جیسے کی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کیسے کسانوں نے پروٹیسٹ کرنے کے دوران لال قلعے میں اپنا نشان صاحب کا جھنڈا پھیرا دیا اور اس پر ہم نے آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کیا تھا لیکن کئی لوگوں کا ہم سے کومنٹ بکسن سوال تھا کہ آخری لڑائی شروع کہاں سے ہوئی اور ان سب کے پیچھے کون تھا کیا سچ میں کسان غلط تھے یا پھر یہ کسی طرح کی ساجش تھی تو دوستوں ہم نے آپ کی جانکاری کے لیے ایک ہر چیز پتا کی ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو لال قلعے پر ہوئے بوال کے بارے میں ہر ایک بات پتا چلنے والی ہے اس لیے میرے یعنی اپنے دوست ویشال پرجاپتی کے ساتھ ویڈیو میں اسی طرح بنے رہے گا کیونکہ ویڈیو آپ کو حیران کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں پیل آئیکن بھی دکھ رہا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستوں اس کی شروعات تب ہوئی جب کسانوں نے سرکار سے یہ بولا کہ 26 جنوری کے دن وہ ایک ٹریکٹر پریڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا پروٹیسٹ جتا سکیں حالانکہ اس ٹریکٹر پریڈ کو روکنے کی کئی ساری کوششیں کی گئی یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک کو اس میں انوال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سپریم کورٹ نے اس میں اپنی دخل اندازی دینا ضروری نہیں سمجھا جس وجہ سے سرکار اور دلی پولیس نے اس چیز کا سمرتن کیا کہ کسان یہ پریڈ کر سکتے ہیں پر اس پریڈ کو کرنے کے لئے سرکار نے کسانوں کو یہ بتایا کہ کن کن راستوں سے اس پریڈ کو جانا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اور پہلے سے لوگوں کو اس بارے میں پتاؤ کہ کسان یہاں ہے یہاں سے پریڈ کریں گے اب کسان بھی اس چیز کے لئے راضی ہو گئے لیکن اصلی بوال تب شروع ہوا جب کسان نردھارت راستوں کو چھوڑ کر الگ راستوں سے جاتے ہوئے ٹریکٹر مارچ کر رہے تھے اور پھر کسانوں نے دنگے فساد کر کے لال کلے کے اندر گھس کر اس کے اوپر جھنڈا بھرا دیا دوستوں جیسے کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح کچھ پاکستانی پولیٹیشین اور دیش میں دنگے فساد کروانے والے لوگ یہ دکھا رہے ہیں کہ کسانوں نے بھارت کے جھنڈے کو لال کلے سے نیچے اتار کر اس کے جگہ خالستان کا جھنڈا لگا دیا جو کہ بلکل غلط تھا وہ خالستان کا نہیں بلکل نشان صاحب کا جھنڈا تھا یہاں یہ ایک ریلیجی سمبل ہے جسے موڈی صاحب بھی پہن چکے ہیں اور کئی سارے گردواروں کے باہر آپ کو اسی سمبل کا جھنڈا دیکھنے کو مل جائے گا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کا کسی بھی دھارمک جھنڈے کو لال کلے کے اوپر فیرانا صحیح ہے ہم اس چیز کے ویرود میں اور کسانوں نے واقعی میں غلط کیا لیکن اس کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ سبھی کسان غلط ہیں کیونکہ کچھ کسان ایسے بھی تھے جو نردھاریت راستے پر چلتے ہوئے چپ چاپ اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے یا تک کہ کئی کسان ان دنگا فساد کرنے والے لوگوں کو روکنے کے لئے بھی کھڑے ہو گئے کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کی بدنامی کو روک سکے کیونکہ کسانوں کو یہ بات پتا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کا یہ پروٹیسٹ خراب ہوگا اور سرکار اگر ان کی مانگ سننے والے بھی ہوگی تو بھی نہیں سنے گی اسی وجہ سے آپ ایسے کئی سارے کسانوں کو دیکھ سکتے ہیں جو لال کلے کے اندر جانے والے کسانوں کو روک رہے تھے یہاں تک کہ کچھ کسان ایسے بھی تھے جنہوں نے دنگا فساد کرنے والے کسانوں کو پکڑ کر انہیں باہر بھیجا اور کچھ نے تو ان پر لات گھوسے بھی چلا دیے حالانکہ لات گھوسے کی اگر بات آ ہی گئی ہے تو آپ کو انٹرنیٹ پر ایسی کئی ساری تصویریں دیکھنے وہ مل جائیں گی جہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کسان پولیس کو مار رہے ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے کسانوں نے پولیس کو پر ہاتھ اٹھایا لیکن پولیس نے بھی کسانوں کو پر لاتھی چارج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہاں یہ بات کہہ پانا مشکل ہے کہ شروعات کس نے کی لیکن ہاں اس کی شروعات کی آگ کہاں سے لگی تھی ہم آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں دوستوں اس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی ایکٹر دیپ سندو ہے جس نے کئی بار دنگے فساد کے وقت فیس بک پر لائیو جا کر پروٹیسٹ دکھا یہاں تک کہ نشان صاحب کا جھنڈا پھیرانے کی بات اس نے خود قبول کی ہے اب ہم اگر ان کا بیگراؤنڈ بتائیں تو دیپ سندو وہی شخص ہے جنہوں نے سنی دیول کے بی جے پی کی طرف سے الیکشن لڑتے ٹائم ان کی مدد کی تھی یہاں تک کہ ان کی کئی ساری تصویریں نریندر موڈی اور عمیت شاہ کے ساتھ بھی موجود ہیں اس لئے لوگ انہیں بی جے پی کا آدمی کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بی جے پی والوں نے اسے دنگے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ انسان کے وچار سمیے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں جہاں پہلے یہ بی جے پی کی سوچ کے ساتھ تھے اب وہ وہیں سرکار کے خلاف ہو گئے ہیں اس لئے اس طرح کے دنگے فساد کرنے میں جھٹے ہیں معاملہ تو یہاں تک بھی پہنچ گیا کہ جب دیپ سندھو لال کے لیے سے واپس لوٹے تو وہاں آسپاس موجود لوگوں نے ان سے سوال کیے کہ تم نے ہمارے پروٹسٹ کا نام کیوں خراب کیا ہم تو شانتی سے اس ٹریکٹر پریڈ کو نگالنا چاہتے تھے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے ایسا کئی بار ہوا ہے جب دیپ سندھو کسانوں کو کوئی سپیچ دیتے تھے تو لوگوں نے روکا اور بولا تم ہمارے کسانوں کو بھڑکا رہے ہو اور غلط رہا پر لے جا رہے ہو یعنی کہ کچھ چنیندہ لوگ ہی ہیں جو اس کام کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ کیسے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دیپ سندھو اکیلا ایسا نام نہیں ہے جس نے کسانوں کو بھڑکانے کا کام کیا اس طرح ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا نام بنانے کے لیے ہائلائٹ ہونا چاہ رہے ہیں اب انہیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ صحی کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں وہ تو بس اپنے آپ کو لیڈر بنانے میں جھٹے ہیں انہیں خود کسانوں کے دکھ درد سے کوئی مطلب نہیں ہے وہیں دوسری طرف کسان صرف اپنی مانگ پوری کروانا چاہتے ہیں وہ بھی شانتی سے یہ چیز بھی ہمیں کئی جگہوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں تک کہ آج بھی کئی ساری کسان ایسے ہیں جو چپ چپ اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پر پورے پروٹیسٹ کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں حالانکہ سرکار نے جس طرح کے نیم قانون بنائے وہ کسانوں کے فیور میں بلکل نہیں ہے اسی وجہ سے کسان بھڑکے ہوئے ہیں باقی دوستوں آپ کس کی سائیڈ ہے یعنی کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس معاملے میں کسان صحیح ہے پھر سرکار صحیح کر رہی ہے اپنا جواب کومنٹ بوکس میں دیجئے گا اور اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے چینل پرجاپتی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ہاں ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جا ہند جا بھارت دوستوں آپ کی سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیئے